ارے واج یوگی جی تم نے تو اچھے سے کھول دیا دکان کیا بات ہے بہت سارے کپڑے ہیں تمہارے پاس اس میں تو مجھے تھنڈی والے کوئی بھی کپڑے نہیں دکھ رہے ہیں سارے کے سارے گرمی کی دکھ رہے ہیں اب بتاؤ یہاں دیکھو اکلیس تو بینہ کپڑے بیڑے بیٹھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ تھنڈی تو بالکل نہیں ہے اور تم نے یہ دکان جو کھولی ہے یہ ریت میں کیوں کھولی ہے کئی اور جگہ کھول سکتے ہونا تو یہاں پہ کیوں کھول ڈالی اچھا ایسا کریے ہمارے لیے ایک دھوتی اور کرتا اچھا سا دکھائیے اور انگوزہ ساتھ میں دکھانا گمچہ بھی دکھانا اور صدری ہوگی تو وہ بھی دکھا دینا مجھے یہ ایک جوڑی اچھا گپڑا مجھے دکھا دوں جو مجھے لینا ہے تھوڑا وڑ دکھاؤ یوگی جی ارے کیا بات ہے آپ تو میرے دکان پہ صبح صبح ہی گرہنک آنے لگے ارے واپ مہدی جی آپ کے ہاتھوں سے میں بہنی پکا کروں گا صبح صبح میرے یہاں پہ صبح صبح آپ بلکل بھگوان کی طرح ہو میرے گرہنک بعد میں ہو بھگوان پہلے ہو کیونکہ میں نے ابھی تک بہنی نہیں گرہا ہے ابھی میں پیانر گوپی لے کے حساب ہی کر رہا تھا کہ آج صبح سے سام تک کتنے بکے گا بتاؤ اچھے گاں کی آگے تم ارے اکلیس ادھر کیسا کریے تم ان کو اچھے دھوتی کرتا دکھاؤ جو اچھا والا لندن والا جو لے کر آئے تھے ہم لوگ وہ والا دکھاؤ اور بعد میں لکھنا کتنے کپڑے بکے کتے نہیں بکے ان کو پھٹا پھٹ دکھا دو پھر جو بھی کرنا ہے اس کے بعد کرتے رہنا کوئی دکھت نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ آرام سے بیٹھیں گے مہدی جی کو ایک اچھا سا لندن والا کرتا اور دھوتی اور صدری اور ایک جھوٹا بھی دکھا دے نا جو مزہ آ جائے ان کو پسند آ جانا چاہیے اکی بار میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس کوئی گلتی نہیں آنی چاہیے بعد میں ارے کیا بتا رہی ہوگی جی تھوڑا سا پڑھنے لکھنے دوں مجھے اب بتاؤں میں پڑھنا لکھنا بھی تم نے حد کر دیا ہے ڈھائی سو روپے دیاڑی پر رکھے ہوئے ہوں ڈھائی سو روپے دیتے ہوں ساڑھے تین سا مانگتا ہوں تم بولتے ہو کی اس سے زیادہ نہیں ملنے والا ارے تو میں صبح صبح مجھے پڑھنے لکھنے دوں تھوڑا سا کام بعد میں کریں گے ارے مہدی جی تم بعد میں لے لینا کرتا پیجامہ جو بھی آپ بھول لینا ہے ارے کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے ارے ہمارے پاس بہت اچھے اچھے کپڑے ہیں لیکن تھوڑا پڑھنے لکھنے دوں مجھے پڑھ لکھ ہوں گا تو یوگی جیسا میں بھی کام کروں گا یوگی جی نے تو دھمال مچا رکھا ہے بھائی لوگ ویڈیو کو لائک کرو چینل سسکرائب ارے مہدی جی دیکھو میرا چولہ اچھا میں نے مٹیاں کا بنایا ہے میں نے آسان سے مٹی مانگوا کر کے ایک دم اچھا چولہ بنایا ہے یوگی کہہ رہا ہے کہ میرا چولہ اچھا ہے اب تم ہی بتاؤں یہ میرا چولہ اچھا ہے یا ان کا چولہ اچھا ہے یہ سام سے لڑائی کر رہا ہے تو میں نے کہا ابھی مہدی جی کو بھلا کر کے میں پوچھوا دیتا ہوں کس کا چولہ اچھا ہے ایسے تو یہ مانے گا نہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو کیوں نہ بھلا لو اور پوچھوا دوں آپ ہی بتائیے میرا مٹی کا چولہ اچھا ہے میری کلاکاری اچھی ہے کہ یوگی کی کلاکاری اچھی ہے کیونکہ میں بچبن سے مٹی کا کام کرتا آ رہا ہوں اس لئے میں نے بہت اچھا ساندار چولہ بنایا ہے لیکن اس نے تھوڑا سا کیا ڈیجائن بنا دیا یہ بتانا میرے جیسا چولہ کوئی بنائی نہیں سکتا ہے تو آپ ہی بتائیے کس کا چولہ اچھا ہے ایک دم صحیح بتانا کریکٹ والا ارے میں تو بتاؤں گا کس کا چولہ اچھا ہے بلکل آپ نے مجھے صحیح چنا میں ایک دم کریکٹ بتاؤں گا کس کا چولہ اچھا بنا ہے لیکن اس کے لئے راہول دیکھو کچھ تمہیں خرچہ کرنا پڑے گا اب سیدھی سی بات ہے اگر میں اتنا محنت کر کے آئے ہوں میں بھی کمار کا کام کرتا ہوں مٹیوں کا برتن بناتا ہوں تو مجھ سے زیادہ پرک کسی کے پاس نہیں ہے اگر میں تم دونوں کا یہ بتاؤں کس کا چولہ اچھا ہے تو بتاؤں مجھے کیا ملے گا اگر مجھے بھی کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو میں بتا دوں گا اس میں کیا دکت ہے لیکن یہ بتاؤں ہم کو فائدہ کیا ملے گا اگر میں بتا دیتا ہوں کس کا چولہ اچھا ہے مجھے کچھ ملنے والا ہے تب ہی میں بتاؤں گا ایسے تو بالکل میں بتانے والا نہیں ہوں دیکھئے مہدی جی میں نے چولہ اچھا بنایا ہے یہ ایک دم صحیح بنایا ہے دیکھو میں نے کیسا ڈیجائن بنا دیا ہے بلکل کمل کے پھول جیسے بنایا ہے دیکھنے والے بھی کہیں گے کیا میں نے چولہ بنایا ہے اگر میں دیکھو آپ اگر بتاتے ہو جس کا چولہ اچھا ہوگا وہ آپ کو میں تو اپنے طرف سے تمہیں پانچ کلو رس گھلے کھلاؤں گا اگر میرا چولہ اچھا ہوا اگر اب یہ راحل کا ہوگا تو یہ راحل جانے یہ بتا دو کس کا چولہ اچھا ہے تو کوئی بات نہیں ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ اچھے انسان ہوں تو اچھے بناو میرے چولہ بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب ارے کیا موڈی جی تمہاری دکان تو یہ ایک دم کھالی پڑی رہتی ہے جب بھی میں آتا ہوں یہاں پہ تب دیکھتا ہوں تمہاری دکان میں نہ تو کوئی یہاں پہ بھٹکا پانی نہ تو یہاں پہ کوئی یہاں پہ کیول تمہاری دکان میں دو سیمپو ٹھنگے رہتے ہیں یہ جو ڈابلی ہے بلکل ایک دن کھالی کیوں رکھتے ہو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کیا بات ہو گیا کوئی دکان دے روپے پیسے کی کیا کوئی بات ہے تو بتاؤ ہم کو ارے کیا بتائی ہوگی جی بہت دھندہ پانی ہمارا ڈاؤن چل رہا ہے ہمارے دکان میں جو سارا سامان ہے یہ یہاں پہ جو کیجری وال بیٹھا ہے ڈائی لاکھ روپے اس پہ ہو گئے ہیں اور یہاں اکلیس کے پاس ساڑھے تین لاکھ روپے اب بتاؤ میرے کانپی بھر چکی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں ان لوگوں کو ادھار جی دوں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے اب تم ہی بتا دوں یہ لوگ پہلے سے لے چکے ہیں اور لاکھیں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں یہ سام تک بیٹھے رہتے ہیں سارا کا سارا سامان کھا جاتے ہیں یہی پہ تو کہاں سے میرے پاس آئے گا یہ سامان اب تم ہی بتا دوں یہ اس تے تو میں پریسان ہو چکا ہوں ایک کانپی بھر چکی دوسرے پہ یہ دونوں لوگ نمبر لگا چکے ہیں اب بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں ارے کیا موتی جی ہم ایسا تم تماسہ بنا کے رکھے ہو ارے میں ادھاری لیتا ہوں تو دے بھی دیتا ہوں نا میں نے کب بولا کہ میں پھر ہی ملے جائے رہا ہوں ایسا کریے موتی جی تھوڑا سامان بان دیجئے میں آگے چل کر کے پیسہ تمہیں سارا کا سارا بیکاب کر دوں گا میری سیلری آنے دیجئے سانہ پیسہ تمہارا چکا دوں گا میں تانے سنتے سنتے میرا تو پیٹ بھر گیا ہے اب بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں میں ہی ادھاری لے رکھا ہوں کیا میں نے سارے پیسے دے دینا تمہیں اکلیس سے مانگو پیسے اکلیس تو دیتا نہیں کبھی ارے ایسا کریے موتی جی ہمارا بھی پانچ ہزار کا سامان پیک کر دیجئے میں بھی سارا پیسہ بیکاب کر دوں گا سارا کا سارا بہت ہزار کا سامان پیک کریے اور زیادہ نہیں پیک کروں گا کوئی دکت نہیں کیونکہ گھر میں تھوڑے مہمان آئے ہوئے ہیں ہمیں ساجی اور لالو جی آئے ہیں پٹا پٹ کر دو کوئی بات نہیں بھائی لوگ ویڈیو لائک کروے چلے سسکرائب کرو